الیکشنز کے وقت اس وقت پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہوگی جن جماعتوں کو مین سٹریم الیکشنز سے یا مین سٹریم پولٹک سے آؤٹ کیا جاتا تھا انہوں نے مختلف انداز میں الیکشنز لڑے ہیں ماری رہا ان کے خلاف جو بھی کرپشن کے مقدمات بنتے ہیں یا اگر نو مئی میں کسی کا حصہ ڈلتا ہے اس لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے آرمی ہائی کمانڈ نے کہا تو ہے یہ ابھی تک اس مقدمے میں ان کے نام نہیں آئے ہیں عمران فان صاحب کا کیا روز تھا اس جنرل فیس کا نام آتا ہے ان کا کیا کردار تھا تو ان کی گرفتاری پھر یقینی ہو آپ کا پورا اگلا الیکشن جو ہے وہ اس مقدمے کے گرد گھومے گا اسلام علیکم میں ہوں یاسمین آفتہ بلی پروگرام یاسمین کی بیٹک کے ساتھ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام بہت بڑا ہے اور وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم مذہر عباس صاحب مذہر عباس صاحب بہت عزت افضائی آپ کی آپ آج پروگرام میں تشریف لائیں آپ سے پہلا سوال کیا بلاول ہمارے اگلے پرائم منسٹر ہیں شکریہ یاسمین دیکھئے ظاہر ہے ابھی تو اس لحاظ سے ٹائم ہے کہ ابھی بھی ہاناکہ نوملی شیڈیول کے مطابق تو گیارہ اگس کو یہ ایسیملیاں ختم ہو جانی چاہیے اور ہو جائیں گی جس طرح کی باتیں کی جاری ہیں اگر ہو جاتی ہیں تو جو بھی انٹیرم سیٹ اپ ہوگا اس کے مطابق نوے روز میں الیکشنز لازمی ہوں گے اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو اکٹوبر میں الیکشنز ہو جانے چاہیے اب اس وقت جو اہم چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر بننے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو پارٹی ہے وہ کتنی نشستیں الیکشن میں جیتی ہے پھر اس کے اتحادی کتنی الیکشن میں نشستیں جیتے ہیں اور پھر کیا وہ اس پوزیشنز میں ہوں گے کہ ایسے سنگل لارجس پارٹی اپنی ہی رولنگ کوئلیشن جو بھی کوئلیشن ہے اس میں وہ ایسے سنگل لارجس پارٹی اوبر کر آتے ہیں انہیں آتے ہیں پہلی چیز تو یہ دوسری جو ابھی دبائی میں میٹنگ ہوئی ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اس میں جہاں تک میری اطلاعات ہیں ہو سکتا ہے غلط ہوں اس کے مطابق ابھی بلاول بھٹو یا مریم نواز صاحبہ کے جو نام ہیں وہ اس میں ڈسکس نہیں ہوئے پروسپیکس میں پرائم منسٹر کے تو این ممکن ہے کہ اگر نواز شریف صاحب پر اور مسلم لیگ نون زیادہ نشد سے حاصل کرتی ہے تو نواز شریف صاحب پر پابندی ختم ہوتی ہے تو نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کے خواہش منت ہوں گئی امیدوار بن سکتے ہیں اور شاید اس کی وجہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ رائے پائے جاری ہے کہ ان کے بقول ان کو نکالا جس انداز میں تھا اس کے ردعمل کے طور پر ان کو باپس وزیراعظم لانا ان کے پوائنٹ آف کیو سے ضروری ہے اب اس میں پیپلز پارٹی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کی رائے جانیز کی ضرور کوشش کی ہے کہ کیا نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے میں برچسکی رکھتے ہیں تو اگر ان پر سے وہ پابندی ہٹھا دی جاتی ہے بلکل اسی طرح مسلم لیگ نون نے بھی پیپلز پارٹی سے ان کی رائے لی ہے کہ کیا وہ خودزرداری صاحب امیدوار ہیں تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی کنکلوسیو بات تو نہیں ہوئی ہے ان کنکلوسیو ہی رہی ہے لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے کہ انہی دو جماعتوں میں سے جو بھی وزیراعظم کا امیدوار ہوگا اس کا این ممکن ہے کہ دوسرا جو ہے وہ صدر کا امیدوار ہو جائے تو یہ اب اس میں ظاہر ہے صرف یہ دو جماعتیں ہی نہیں ہیں اگر ہم پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کو لیں اور پھر وہ دیگر جماعتیں ہیں جس میں جی ایو آئی ہے جس میں عوامی نیپسل پارٹی ہے جس میں امکو ایم ہے یہ جنرل الیکشن میں کتنی نشستیں حاصل کرتی ہیں تو یہ ایک اتحادی گارمنٹ بنے گی اگر بنتی ہے پہلی چیز یہ کہ اگر بنتی ہے کیونکہ بہرحال ابھی جو صورتحال اس وقت ہے کل کا کیا ہے کچھ نہیں پتا اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ابھی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور اس کی ایک بڑی بنیادی سی وجہ ہے کہ ابھی عمران خان جو ہے وہ ناہل نہیں ہوئے ہیں عمران خان کو سزا نہیں ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف ناہل نہیں قرار اس کو کل عظم تنظیم نہیں قرار دیا گیا ہے مزر صاحب قطع کلامی معاف میرا اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ اس وقت جیسے آپ نے رائٹلی کہا کہ عمران خان صاحب ابھی ناہل نہیں ہوئے ہیں لیکن جس طریقے سے ان کی پارٹی کی ارگنائزیشن بکھر گئی ہے جس طریقے سے ان کی سیکنڈ ڈیئر آف گورنمنٹ چھوڑ کر چلی گئی ہے جس طریقے سے ایک بڑے سختی کے ساتھ نو مئی کے حوالے سے فیلال احتساب کا پہلو سامنے اُبھر کر آ رہا ہے تو الیکشنز کے وقت اس وقت پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہوگی کیونکہ میں بہت لوگوں سے یہ سنتی ہوں کہ پہلے تو ان کے پاس اتنے لوگ تھے ٹکٹ لینے والے کہ دینا مشکل تھا جس کو نہ دے وہ خفا لیکن اب لینے والے نہیں رہے تو اس سمن میں آپ کی رائے ہوگی دیکھیں مختلف ہم آپ گر اپنی سیاسی تاریخ کو دیکھیں تو دن جن جماعتوں کو مین سٹریم الیکشن سے یا مین سٹریم پولٹک سے آؤٹ کیا جاتا تھا انہوں نے مختلف انداز میں الیکشنز لڑے ہیں مہدی رہا یہ کیا پتہ تحریک انصاف یا ان کے چیئرمن کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا ان کی کیا سٹریٹیجی ہوگی لیکن جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جب جنرل زیولک کا پیرٹ تھا اور پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات تھی اور غیر جماعتی پہلے بلدیات کے الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے تو اس میں بظاہر تو غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشنز تھے لیکن اس میں جیسے پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑا عوام دوست کے پلیٹکارم سے تو جو بھی عوام دوست کے امیدوار ہوتے تھے ان کو پیپلز پارٹی کا ووٹ پڑتا تھا اسی طرح امیدوار ہوتے تھے وہ حق پرست کے نام سے الیکشن لڑتے تھے اور بلکل اسی طرح دیگر جماعتیں جو تھی انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنا ایک نام رکھ لیا تھا بلکل ایسے ہی جب نائنٹی لیٹی فائیو میں غیر جماعتی بنیادوں پر عام انتخابات ہوئے تو بظاہر تو پیپلز پارٹی اور ایم آر ڈی کی جماعتوں نے بائی کارٹ کیا ہوا تھا لیکن کئی امیدواروں نے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا مختلف پتہ ہوتا تھا میسیج پاس آن ہو جاتا تھا اس وقت تو سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ہی لوگوں پتہ چل جاتا تھا یہ امیدوار کس کا ہے آج ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے ایک مشکل میں ہے تحریک انصاف انتہائی مشکل صورتحال میں ہے ان کی آج سے زیادہ پارٹی کی لیڈرشپ پارٹی چھوڑ کے چلی گئی ہے نہیں کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی مشکل میں ہیں بہت سے لوگ ان کے گرفتار ہیں تو جب امیدوار الیکشن کا وقت آئے گا اور الیکشن کمیشن شیڈیول دے گا تو تحریک انصاف پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے اگر الیکشن نہیں لڑتی تو ظاہر ہے اس کا پھر انتصابی نشان جو ہے وہ بلہ نہیں ہوگا جس کا اسے ڈس اڈوانٹیج ہوگا جیسے ہم نے سیونٹی رائن سیونٹی سیونٹی سیونٹ کے بعد دیکھا پیپلز پارٹی کا بین انتخابی سمبل تھا تلوار وہ الیکشن کمیشن کے لیس سے نکال دیا گیا تھا تو پھر تیر کے پلیٹ فارم سے لڑا اور ابھی بھی دو پیپلز پارٹی ہیں ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی پارLIMENTERIAN ہے اور پارLIMENTERIAN کو انتخابی نشان دیا گیا ہے تیر اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی اپلائے کیا ابھی میں کہ انہوں نے تلوار کے نشان پر تو وہ اپشن رکھتے ہیں اب پی ٹی آئی کے پاس کوئی اس طرح کی سٹریٹیجی ہے کہ اگر ان کو ڈیفکلٹی ہوئی اس طرح کی ان کے لوگوں پر پریشر ہوا تو وہ کس سٹریٹیجی سے لڑیں گے کیا وہ آزاد امیدوار کے طور پر لڑیں گے اگر آزاد امیدوار کے طور پر لڑتے ہیں تو سب کا الگ الگ الیکشن سیمبل ہوگا یا این ممکن ہے کہ سارے آزاد امیدوار کوئی ایک الیکشن سیمبل پک کر لیں سوشل میڈیا کے ثروب بہت سی چیزیں پاس آن ہو جاتی ہیں یا یہ کہ پی ٹی آئی کو اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اگر ایوین اگر امران تھان کوئی کسی کیس میں صدا ہو جاتی ہے یا وہ ناہل ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے تائی پارٹی کی کوئی کمیٹی بنا دیتے ہیں اور اپنی کنسرن دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو فیصلے کریں گے وہ میری کنسرن سے ہوں گے تو پھر وہ ان مختلف آپشنز پہ پی ٹی آئی اور کر سکتی ہے کہ اس طریقے سے ہم ایکشن لڑیں مجھے نہیں پتا ہے سوال یہ ہے مزر صاحب کہ دیکھئے جیسے کیپی میں پرویس خٹک صاحب نے الیڈگی کا اعلان کر دیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ وہ اکیلے نہیں الگ ہو رہے ہیں پینتیس لوگ ان کے ساتھ الگ ہو رہے ہیں اب آیا وہ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے یا کیا وہ جے ایو آئی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ وقت بتائے گا لیکن کیا پی ٹی آئی سے الگ ہو کر اور اگر یہ الگ یا اتحاد کسی دوسری پارٹی کے ساتھ کرتے ہیں اس صورت میں ان کی پوزیشن کیا رہے گی کیا ان کو اس طرح سے جس طرح آپ نے بات کری کہ جی بلے پہ الیکشن سندر پہ لہتے ہیں لیکن یاسمین الیکشن صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کا سپورٹر آپ کا ووٹر جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن پہنچ جائے اور وہ بوٹ ڈال لے الیکشن کی اسٹریٹیجی ہوتی ہے اب اگر یہ اتنے لوگوں کی مختلف پارٹی لیڈرز الگ ہو گئے پارٹی کے پاس اورگنیزیشنلی کوئی چیزیں ایسی نہیں ہیں اورگنیزیشنل پرابلمز ہیں تو مشکل تو بہت پیش آئے گی انہیں وہ کس طریقے سے کون سے لوگ سامنے آئیں گے ان کے سپورٹرز کو وہ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کریں گے کس طرح میسنجنگ کریں گے تو ایک ڈیفکلٹ سیٹویشن تو ایک بلکل نارمل الیکشن تو نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے لیے جو شاید آج سے چھے مہینے پہلے یا سال پر پہلے ہم دیکھ رہتے اور اس وقت اگر پی ٹی آئی اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتی تو آج وہ بہت بہتر پوزیشن میں ہوتی لیکن بہرحال اس وقت ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا سٹریٹیجی بناتی ہے الیکشن کی آگر الیکشن کا پوری طور پہ جیسی سیملیاں ڈیزول ہوتی ہیں الیکشن شیڈیول کا اور تاریخ کا اعلان ہو جاتا ہے تو ڈیفنیٹلی تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اس وقت انڈرگراؤن نہیں ہیں کسی نہ کسی حد تک انہیں الیکشن پولٹکس کرنے کی اجازت ہے جس طرح شاہ محمود پوریشی نظر آتے ہیں ہمیں اماد اذر نظر آتے ہیں ہمیں جو ہے اصد قیسر نظر آتے ہیں بی ٹیم بغیرہ ہے ان کی اور دوسرے دیگر لوگ ہیں تو وہ ظاہر ایک کاؤنٹر سٹریٹیجی تو بنا رہے ہوں گے کیونکہ شاہ محمود بغیرہ یہ لوگ تجربے کار لوگ ہیں اس کو کس طریقے سے ہمیں جو ہے اس الیکشن میں جانا جائے وہ یہ ضرور ساری چیزیں ہیں کمپلینٹ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے کہ انہیں وہ فری ان فیر الیکشن نہیں مل رہا فری ہینڈ نہیں مل رہا لیکن اس کے ساتھ بھی جو بھی سیٹے کو ہارتا ہے تو وہ ہر پارٹی کا یہی ہے کہ وہ یہ ضرور شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو فری الیکشن نہیں ملا ان سیٹوں پر دھان لی بھی اچھا ایک سوال جو آپ سے اور میں کرنا چاہوں گی جب سے عمران خان صاحب زمان پاک شفٹ ہوئے بنی گالا سے تو لوگوں کی یہ کر رائے ہے کہ انہوں نے اپنا ہر فیصلہ ایک شدید خوف میں کیا اور وہ خوف کیا تھا کہ ان کی گرفتاری نہ ہو جائے اگر وہ ہر فیصلہ اپنا اس خوف کے تحت نہ کرتے تو شاید آج ان کی پارٹی کی سیاست کی شکل مختلف ہوتی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھئے ان سے بے انتہا غلطیاں ہوئی ہیں سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں پچھلے ہم چودہ مہینے کا چودہ مہینے کا اگر ہم جاہدہ لیں جس میں ایک بہت بڑی جو سیاسی غلطی تھی ان کی شاید کسی حد تک وہ اس کو اینٹمنٹ بھی کرتے ہیں وہ پنجاب اور خیبر بختوں کا اسیملیاں ختم کرنا تھی کیونکہ اس کے بارے میں اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ لیے تھے ظاہر ہے آپ کی دو بڑے سوبوں میں حکومت ہے اور وہ حکومت آپ بس خود ختم کر دیں اور ایک ایسی نگرا حکومت آ جائے جو آپ پر سبتی کر رہی ہو جو آپ کے نظر میں بہت باعث ہو تو آپ کے پاس تو ایک بنی بنائی گورنمنٹ موجود تھی اسیملیاں موجود تھی آپ بہر ضروری طور پہ اس طرح کے فیصلوں میں چلے گئے اور ظاہر ہے بنی گالا سے زمان پارک شپ ہونے کا اس وقت بھی ان کا آئیڈیا یہی تھا کیونکہ بنی گالا میں وہ جو جورس جکشن تھی وہ وفاق کی تھی وفاقی حکومت کے انٹرفیر کر سکتی تھی لیکن پنجاب میں آپ بلکل سیکیورٹ تھے آپ کی اپنی حکومت تھی بلکل تو اس وقت جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ اگلے ایک ڈیڑھ مہینے میں مجھے لگتا ہے کہ اس دوران کم از کم خان صاحب کا کیا اپنا فیصلہ ضرور ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ جائے گی اور اگر انہیں سزا نہیں ہوتی اور وہ ناہل نہیں ہوتے تو آپ جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پی پرس پارٹی کے لیے بہت مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اگر انہیں جلسہ کرنے کی جازت ہوگی تو خان صاحب کو بھی جلسہ کرنے کی جازت ہوگی یہ تو نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ اور آپ جاپ ہدا سر کرنے کی جازت ہوگی جہاست چیز سوڑ وی بڑھا بھی جاہتے ہیں بھی جو مختلف صورتحال کی جب دوہزار سولہ میں آئین زیرو وغیرہ سب بند کردئے گئی تھے اور آج تک ایسالوں میں مکم لندن کو بلکل بھی کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیوٹی کی جازت نہیں ہے تو خاص طور پر نو مہی کے افسوستان اور قابل مذہبت باقے کے بعد ایک ایسا ٹریک ڈاؤن کے اوپر ہوا ہے کہ ان کے کوئی چار پانچ ہزار لوگ ان کے بند ہیں باقی جگہوں پر اور ان کا جو خاص طور پر ان کا مل کلاس اور ایک ایلیٹ کلاس کا جو سپورٹر تھا اس کے اندر وہ ایک خوف تو بہرحال بیٹھا ہے لیکن جب الیکشن کا ٹائم ہوگا الیکشن کی پولیٹیکس کی پولیٹیکل ڈائنامیکس بلکل مختلف ہوتی ہیں جب وہ الیکشن جب لوگ سٹریٹ پر ہوں گے کیونکہ دائرہ الیکشن میں کیمپین ہوتی ہے اس میں پھر اس چیز کا امکان ہے کہ اس کا سپورٹر بڑی تعداد میں نکلے اور وہ جو ہے ان کو کسی نہ کسی طرح کی ڈیریکشنز ملیں چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو پھر یہ بھی اس وقت دیکھنا ہوگا کہ کیا اس وقت بھی خاص آپ کی تقریروں پہ الیکٹرونک میڈیا پر پابندی رہتی یا نہیں رہتی تو پھر پی ٹی آئی اور امران تھان لیکن اگر وہ ناہل نہیں ہوتے ہیں اور اگر انہیں صدا نہیں ہوتی ہے اور اگر پی ٹی آئی کل ادم نہیں ہوتی ہے تو پھر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کے لیے ایک بہت ٹف الیکشن ہونے جا رہا ہے بے شک اچھا اس زمن میں ایک سوال میرا ہے ایک تو آپزویشن ہے کہ جب ان کے لوگ پکڑے گئے تو بدقسمتی سے خان صاحب نے تو ان کو ڈسون کر دیا کہ یہ میرے لوگ نہیں دوسری چیز جو دو افواہیں مجھ تک پہنچی ہیں افواہیں مظر صاحب is very heavily underlined over here ایک یہ ہے کہ القادر ٹرس میں ملک ریاض وعدہ ماو گواہ بننے کو تیار ہے اور دوسری افواہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ شاید جنرل فیض حمید کے معاملے میں بھی وعدہ ماو گواہ بننے کو تیار ہے because as we are seeing that the army is wanting to clean their own stables تو اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں یاسمین جو نو مہی کا واقعہ ہے نا وہ اس نے ہمیں ابھی دیکھنا یہ ہے کیونکہ اس کا بہرحال جس طرح پوج نے اپنے اندر بہت انٹرنل پرجنگ بھی کی ہے لوگوں کو برطرف بھی کیا ہے بہت سے لوگوں پہ کوٹ مارشل کا بھی امدان ہے لیکن ابھی اس کے جو ایک کی کیریکٹر ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے جب آپ یہ کیس بیلڈ کریں گے کہ اس کیا کوئی ماسٹر مائنڈ بھی تھا اس کی کوئی سازش بھی ہوئی تھی تو لیگلی یہ آپ کو پھر بتانا پڑے گا کہ وہ سازش کہاں تیار ہوئی تھی ان سازشی کرداروں میں کون کون تھے اور ماسٹر مائنڈ یعنی ماسٹر مائنڈ وہ جس نے یہ سارا پلان کیا وہ کون تھا ابھی تک اس مقدمے میں ان کے نام نہیں آئے کہ ہواس دا ماسٹر مائنڈ آپ ہنٹ ہنٹ دیتے رہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن دائریک کیس جب بنتا ہے تو وہ ایک پر تو نہیں باتا پھر آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ جی میکس وائز ایڈ یہ ماسٹر مائنڈ تھا پھر آپ نے جب تانونی طور پر آپ جائیں گے تو آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ یہ سازش ہوئی یہ سازش ملکے دوران یہ لوگ شریک تھے اس سازش میں اور یہ سہولت کار تھے اب اس میں کون لوگ تھے اس میں عمران فان صاحب کا کیا روز تھا اس میں اگر فرض کریں جنرل فیس کا نام آتا ہے تو ان کا کیا کردار تھا تو اگر یہ چیز انٹرلنگ ہوتی ہے تو پھر یہ بہت بڑا کیس ہوگا کیونکہ اس کے اندر ظاہر ہے اس کے اندر اگر اگر یہ بلکل مجھے اس طرح شاید اس سے بھی بڑا کیس اتنا در آئے جو ہم پڑی سازش کیس کی بات کرتے ہیں بلکل بلکل اس وقت کے انوالڈ تھے اور ان کو پھر سزائیں وغیرہ بھی ہوئی تھی تو اس میں یہی دیکھنا ہے کیونکہ ابھی تک یہ تو ہو رہا ہے کہ جو نو مہی میں جنہوں نے حملے کیے کور کمانڈر ہاؤس پہ یا جی ایٹس کیو پہ ان کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے لیکن ابھی اصل اصل کیس ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے کہ جب تک وہ چیز سامنے نہیں آتی ہے اور اگر ایسا کوئی چارج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمن پر فریم ہوتا ہے ان کا ٹرائل چاہے ملٹری کورٹ میں ہو یا سیویلیل کورٹ میں ہو لیکن اگر ان پہ یہ کیس اسٹیبلش سے مراد یہ کہ فائل کیا جاتا ہے اور ان کا نام آتا ہے تو ان کی گرفتاری پھر یقینی ہوگی اور پھر ان کا ٹرائل یقینی ہوگا تو آپ کا پورا اگلا الیکشن جو ہے وہ اس مقدمے کے گرد گھومے گا اس میں یہ صدا ہوتی ہے رہائی ہوتی ہے جو کچھ بھی وہ پورا مقدمہ جو ہے وہ بار کی بات ہے جو بار کی بات ہے اگلے الیکشن کا مین بیانیاں ہوگا خواتین و حضرات ہمیں ابھی ابھی جوئن کیا ہے شاہب جعفری صاحب نے جن کا آپ نے کل پروگرام بھی دیکھا تو میں دوبارہ تعریف ان کا نہیں کر رہا ہوں گی شاہب صاحب آپ بہت زیادہ پولیٹیکل آٹیکلز بھی لکھتے ہیں آپ پولیٹیکل تفسریں بھی کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ پی ٹی آئے چھوڑ گئے اور چاہے وہ سیاست سے الگ ہو گئے یا چاہے وہ انہوں نے کس کوئی اور پارٹی جوئن کر لی تو کیا ان کے خلاف جو بھی کورپشن کے مقدمات بنتے ہیں یا اگر نو مئی میں کسی کا حصہ ڈلتا ہے تو اس کو کیا صرف اس لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ پی ٹی آئے چھوڑ گئے یا ہمیں اکروس تا بورڈ ایک جو اکاؤنٹوبلیٹی ہے وہ کرنی چاہیے دیکھیں جی اکاؤنٹوبلیٹی ہونی تو کروس تا بورڈ چاہیے لیکن ہمارے ہاں اکاؤنٹوبلیٹی بھی سکھ لکل ہے بہت ساری چیزوں کی طرح کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا رانا سناولہ کرپ تھے بلکہ ہیروین سماغل کرتے تھے شخاکان عباسی صاحب کرپ تھے حمزہ شہباز کرپ تھے اب پھر وہ ہوا بدل گئی اور اب جو ہیں پی ٹی آئی کے بہت لوگ کرپٹ ہیں آرمی ہائی کمانڈ نے کہا تو ہے یہ کہ جو جو اگر جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو تو نہیں چھوڑا جائے گا بے شک وہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے لیکن کیا کرپشن کیسز زیادہ آگے تک چلیں گے کہ نہیں آئی ایم ویری سکیپٹیکل کنسیڈرنگ کے پہلے کیا ہوتا رہا ہے بہت شکریہ شہباز مزہ صاحب ایک دو سوال بہت جلدی سے کیونکہ ٹائم کا پروگرام پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنشپ کو مدد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی حکومت کیا کرکٹ ٹیم کو پاکستان کی انڈیا جا کے ورلڈ کپ کھیلنے کی اجازت دے گی آپ کے خیال میں دیکھیں مجھے اس پہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ نواز شریف صاحب ہی پرائم منسٹر افتیز ہے ان کا غالباً سیکنڈ ٹینئر ٹرم تھا جب انڈیا میں جو کرکٹ ٹراؤن تھا جہاں ٹیسٹ ہونا تھا پاکستان کا تو اس کو جو ہے وہ ان کے شیف سینہ والوں نے جو ہے اکھار دیا تھا پیچھ اکھار دی تھی تو وہ بالکل ایک ایک یقینی صورتحال دی کہ پاکستان انڈیا پاکستان کے ٹیم انڈیا جائے گی نہیں جائے گی مجھے آج تک یاد ہے کہ میں اس زمانے میں ایف پی میں کام کرتا تھا اور وہ اسٹوری میں نے ہی بریک کی تھی اس وقت مشاہد حسین سید صاحب وزیر کھیل بھی تھے اور وزیر اطلاع بھی تھے تو جس دن یہ فیصلہ ہونا تھا تو انہوں نے مجھے پھر ٹپ آف کر دیا تھا کہ پاکستان ٹیم جا رہی ہے ورلڈ کپ سے ورلڈ کپ میں نہ جانے کہ آپ کو بہت نتائج بغتنے پڑھ سکتے ہیں بہت بڑی پرائیس بے کر دی پڑھ سکتی ہے ورلڈ کپ نہ جانے کی مجھے لگتا یہ ہے کہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کی شاید حکومت پاکستان اس معاملے میں انکار نہیں کرے گی پاکستان کی ایک ٹیم وہاں جاری ہے جائزہ لینے سیکیورٹی کا جائزہ لینے اور وہ جو ٹیم واپس آکے ریپورٹ دے گی اس کے بعد گارمنٹ کی اگر ان کی کوئی ریزرویشن وغیرہ ہوئی ہو یا ان کی اگر کلیرنس ہوئی سیکیورٹی پوائنٹ افیوز ہے تو بینہ خیال ہے پاکستان اس میں رکاوٹ دی بنے گا کیونکہ کرکٹ ورلڈ کپ سے باہر ہونا جو ہے اس کی پاکستان پھر ساپی پرائز پے کر دی پڑے گی تو مجھے بلکہ ڈاؤٹ کہ اس سے انکار کرے گا پاکستان وہ کہ پاکستان کا موقع اس لحاظ سے اپنی جگہ بہت سٹرونگ تھا کہ انڈیا کو بھی ایشیا کپ کھیلنے پاکستان آنا چاہیے تھا اور میرا خیال ہے انڈیا اگر پاکستان آتی تو یہ ایک نئے رشتے ہوتے اگر آپ یاد یاسفین آمیر خان آج کل ایک بڑا پروگرام کر رہے ہیں بہت پاپلر ہو رہا ہے نیپ لیکس پہ اگر آپ دیکھیں کہ ممکن ہے یہ ان کے پروگرام کا ٹائٹل ہے اور وہ کھیلوں کے ہی حوالے سے ہے اور اس میں وہ یہ پریچ کر رہے ہیں اس میں یہ پریچ کر رہے ہیں اور میں نے ان کا ایک شو دیکھا کپل دیو اور یوبراج سنگھ کے ساتھ جس میں وہ یہ پریچ کر رہے ہیں کہ کھیل سے کھیل سے آپ کے ذہن بدل جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب جو اس وقت بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اس نے جو کہ ماضی میں باجپائی صاحب کی پوزیشن تھی کے کھیلوں کو اور سیاست کو الگ الگ رکھنا چاہیے اب جو جنرہ موڈی کی جو پولیسی ہے بی جے پی کی وہ اس سے بالکل برقس ہے تو میرا خیال ہے کھیلوں اور سیاست کو الگ رکھنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیل جو ہے وہ تلقیوں کو کم کرتے ہیں وہ گراؤن کی تلقی ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن جنرلی تلقیوں کو کم کرتے ہیں لوگوں کو کرکٹ دیکھنے کا پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچز کا کی جو ہائپ ہوتی ہے وہ آسٹیلیا اور انگلینڈ کی ایش سیریز سے زیادہ ہوتی ہے مزارباد صاحب آپ کا ہمیں آج جوئنگ کرنے کا بہت شکریہ اور خواتین و حضرات آپ نے مزارباد صاحب کی رائے ہر لحاظ سے سنی کرکٹ ہمارے دل کے بڑے قریب ہے خواہش تو یہ تھی کہ ہم یہ پروگرام ابھی اور آگے چلاتے مگر میرے ایڈیٹر صاحب تین دفعہ مجھے اشارہ دے چکے ہیں ٹائم آپ زیادہ لے گئے لیکن یہ ساری کی ساری گفتگو ہم آپ تک پہنچائیں گے مزارباد صاحب ایک دفعہ آپ کا پھر بہت شکریہ پروگرام میں خمولیت کا خواتین و حضرات آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں پروگرام میں کمنٹ دینا نہ بھولیں چینل سبسکرائب کریں اگلے ہفتے تک کیلئے خدا حافظ